اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو ہندووں کے ایسے بلنڈر دکھاؤں گا جنہیں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کی حسی تو ضرور نکلے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 5 آپ پتائیے کون سپنے پر لکھا ہوا ہے رگوید کے کون سپنے پر لکھا ہوا ہے ہندو عورتوں کو دکھ چھپکے آنا چاہیے رگوید کتاب نمبر آنٹ پارٹھ نمبر تیتیس منترہ نمبر انیس میں لکھا ہے اے عورت برہمہ نے تجھے عورت بنایا ہے اسی لیے نظر کو نیچی کرو اور جو آپ کے کپڑے جسم کو چھپا رہا ہے وہ جسم کا حصہ من دکھاؤ رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر دس پارٹھ نمبر پچاسی ایٹی فائیب منترہ نمبر تیس میں آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے نمبر فور خوشی کا موقع ہے تو وہ خوشی دکھنی بھی تجھے بلکل 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 کیا کروں میں خوشی دکھانے کے لیے بتائیے کیا ہے آپ کے پاس خوشی کا پیمانہ کیا ہے کہ مجھے آپ دیش بھکتی خوشی سب آپ لوگ سکھنا پڑے گا نہیں سر آپ بتائیے آپ وزیراعظم سے پوچھے کہ ان کی بیوی ان کے گھر میں کیوں نہیں رہ رہی اس عورت کا حق کا کیا ہوگا اب آپ دیکھیں اب آپ کے چہرے کا رنگ کتنا بدل جاتا ہے پوچھتے کیوں نہیں آپ نمبر تری اس ویڈیو کو ہم کہیں گے جرور جنجد تک پہنچانا جیسے آگیا بیوی تم مر جانا گناہ بیباہ کے کانا کوبرا لنگڑا لولا اس کو سویکار کر لینا بہن بھول کر کے بھی دوسرے دھرم کے بیپتی کے اوپر بھروس آمد کرنا دوسرے دھرم کا بیپتی ریفائن اوائل ریفائن کے تیل میں ہاتھ ڈال دے پھر تل کے بورا میں ہاتھ ڈال دے جتنے ہاتھ میں تل چھپ جائیں اتنی بار بھی کوئی سوگن رکھائے تب بھی ایک تل برابر پسلاس مت کرنا یہ بھی سنا کہ آپ کی بہن کی شادی ایک مسلمان سے پیسے لے کر آکھیں آج بھی ہمارا مطر ابھی پاس دن پہلے ہی مل نمبر ٹو قرآن میں بھی غلط طریقے سے جو چیز دکھا گیا آپ لوگ اس پر زون نہیں دیتے ہیں اگر آپ نے یہ بولا کہ قرآن میں کوئی بھی بارٹ غلط ہے تو مجھے اس کا پروف میں آپ جہاد کا مطلب جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی وجہ دیش کو ٹوڑنے کی کوئی بھی کوئی بھی وجہ اگر وہ راجنیتی طور پہ ہو سانسکرتی طور پہ ہو دھارمک طور پہ ہو وہ ہر ایک وجہ جہادی ہے جہادی ہے جہادی رائٹ کہ آپ نے بولا جہادی وہ انسان ہے جو کوئی بھی غلط کام کرے نہیں 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 ابھی میرا کوشن ختم نہیں ہے آپ نے کیا کہا کہ وہ ہر وہ انسان جو میری سنسکیٹی کا ہو راجنیتا ہو کوئی بھی ہو وہ جہادی ہے تو آپ نے اسے قرآن سے کیسے جوڑ دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں کہ جاکیر نائک ہے کون موسیقی